بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم جو ٹاپک شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے 4.5 ٹاپک ہے کلیات یعنی کے فارمولا اس ٹاپک میں انہوں نے چار فارمولا بتائیے ہیں ان کی پروف دیئے ہیں ثبوت دیئے ہیں اور اس کے بعد تین مثالیں دیئے ہیں یہ تقریباً چاروں کے چاروں ہیں ان کا تعلق جائے ہیں بسیکلی وہ ملٹیپلیکیشن سے ہے ٹھیک ہے پہلا فارمولا یہ ہے کہ اگر ا پلس ب دو رقمیں ہوں ان کا آپ نے سکوئر لینا ہو ان دونوں کے جمع کا ان دونوں کے سام کا سکوئر لینا ہو تو اس کے برابر ہوتا ہے پہلی رقم سکوئر لے لیں جمع دوسری رقم کا سکوئر لے لیں اور جمع دو اے بی کہ دو پہلی رقم کو ضرب دے دیں اور پھر ساتھ دوسری رقم کو ضرب دے دیں اس کو آپ یوں سمجھیں کہ پہلی رقم کچھ بھی ہو سکتی میں اس کو بڑا جنرل کر کے میری پسندیدہ فارم ہے اس میں لگتا ہوں یہ فرسٹ ٹرم کہلے ٹھیک ہے اور یہ آپ اسے سیکنڈ ٹرم کہلے سیکنڈ ٹرم ان دونوں کو جمع کریں اور یہ جو مربع آ رہے بلکہ بہتر اس کو ایسے کر کے لکھا جائے وائٹ سے ان دونوں کو جمع کر کے اس کا مربع لیتے ہیں تو وہ برابر آتا ہے پہلی والی ٹرم فرسٹ ٹرم کا مربع جمع ساری یالو کرار یوز کرنا مجھے سیکنڈ ٹرم اس کا مربع جمع دو اور دو کو آپ نے ضرب دینی ہے اب پہلی ٹرم سے فرسٹ ٹرم اور سات ضرب دینی ہے سیکنڈ ٹرم سے دیکھیں تو یہ میں اس لئے ڈبے بناتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک ہی بھی جائے سی ہو سکتا ہے فائیو لکھاؤ فائیو ایکس وائی لکھاؤ کوئی بھی ٹرم ہو سکتی ہے لہٰذا میں ایک جنیرک فارم میں اس طرح لکھنا بہت پسند کرتا ہوں تاکہ نہ دوسرے کو اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے فارملہ اس طرح آپ کو یاد کرنے بھی بھی آسانی ہوگی کہ پہلی ٹرم جمع دوسری ٹرم اس کا جو سکوئر ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے پہلی ٹرم کا سکوئر جمع دوسری ٹرم کا سکوئر جمع دو پہلی ٹرم ضرب دوسری ٹرم اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض قط ا پلس بی ہول سکوئر کی بجائے انہوں نے ایکس پلس وائی ہول سکوئر لکھا ہوگا ایسے بھی باز بکس میں ایسے فارملے لکھا ہوتا ہے تو جو لوگ بطلب رٹا لگاتے ہیں تو پھر بعض قط ان کے لئے مشکل پیدا ہو جاتی ہے شاید ان کو یہ دو فارملے لگیں لیکن جس آدمی کو سمجھ آج میں چاہتا ہوں آپ سب کو سمجھ آئے تو اس کے لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اے لکھا ہے کہ ایکس لکھا ہے بی لکھا ہے کہ وائی لکھا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ پہلی ٹرم جمع دوسری ٹرم اس کا جو مربع لینا ہے وہ برابر ہے پہلی ٹرم کا مربع جمع دوسری ٹرم کا مربع 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 مین سکوئر پلاس ٹو انٹو فرس ٹرم انٹو سیکنڈ یہ ہے فارمولا پہلا والا اور اگر اس کا آپ نے پروف دیکھنا تو پروف بہت آسان ہے یہ دیکھیں کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ لے لیتے ہیں اے بلکہ میں ایک ڈیفرنٹ کلر یوز کرتا ہوں پروف کے لئے اے جمع بی کا سکوئر کے برابر ہے اس کا کیا مطلب ہے اے پلس ب انٹو اے پلس ب اب آپ نے ملٹیپلکیشن کے سوال کی ہیں تو اس کو اگر آپ سمپلیفائی کر لیں تو یہ کیا ہو جائے گا اے سکوئر پلس اے بی پلس ب اے پلس بی سکوئر اب اے بی اور بی یہ اے کی بات ہے تو یہ چیز کیا بن گی اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس ٹو اے بی جو آپ کی رائٹ اینڈ سائیڈ ہے تو آپ کو پروف مل گیا ٹھیک ہے جی اب ہم دوسرا والا فارمولا دیکھتا ہے وہ فارمولا یہ کہتا ہے کہ پہلی ٹرم یا اے مائنس بی پہلے اس طرح لکھتا ہوں اے مائنس بی کا سکوئر ہے وہ برابر ہوتا ہے پہلی ٹرم کا سکوئر یا اے کا سکوئر پلس بی کا سکوئر مائنس جو اے بی یہاں دوسرے لفظوں میں جیسے ہم پہلے لکھتے آئے ہیں فرس ٹرم ٹھیک ہے جی سائن اس طرف ہم مائنس کا گوھر کیجئے گا مائنس کا سائن ہے پلس کا نہیں ہے پچھلے فارمولے میں اور اس میں یہی فرق ہے صرف سیکنڈ ٹرم اور ان کا آپ سکوئر جب لیتے ہیں کہ پہلی میں سے دوسری کو مائنس کر دیں اس کا جب سکوئر لیتے ہیں تو وہ برابر آتا ہے کس چیز کے برابر آتا ہے کہ آپ پہلی ٹرم کا سکوئر لے لیں سیکنڈ ٹرم کا سکوئر لے لیں اب یہاں پہ نشان ہے مائنس کا ٹرم مائنس ٹو اور ٹو کو آپ نے ملٹیپلایا کرنا ہے فرس ٹرم انٹو سیکنڈ ٹرم اب پچھلے والے فارمولے میں اور اس فارمولے میں صرف اتنا فرق ہے کہ پہلے کیا تھا پہلے والے فارمولے میں دیکھیں ا پلاس بی کا سکوئر تھا جس میں تھا ا سکوئر پلاس بی سکوئر پلاس ٹو اے بی لیکن اس میں ساری رقمیں پلاس کی ہیں اس میں دیکھیں جب آپ اے مائنس بی کیا ہے سکوئر والی ٹرم دونوں پلاس ہیں جہاں ٹو اے بی آتا ہے وہاں صرف مائنس کا نشان ہے باقی فارمولا تقریباً وہی ہے فارمٹ سارا وہی ہے تو کیا ہے کہ فرس ٹرم مائنس سیکنڈ ٹرم ان کا جو سکوئر ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے فرس ٹرم کے سکوئر پلاس سیکنڈ ٹرم کے سکوئر مائنس ٹو اے بی کے اچھا اب آپ نے اس کا پروف دیکھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح کر کے دیکھتے ہیں لیفٹ ہنڈ سائیڈ کے اس کے کوئلہ اے مائنس بی ہول سکوئر کے اس کو کیا لکھ سکتے ہیں اے مائنس بی انٹو اے مائنس بی وہی آپ کا ملٹیپلیکیشن کا کوئسن ہو گیا اب اس کو کھول لیں اے سکوئر مائنس اے بی مائنس بی اے پلس بی سکوئر اب یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے نا دیکھ کے آگا ہے اے سکوئر پلس بی سکوئر مائنس ٹو اے بی یہ آپ کا انصر آگیا بک پر انہوں نے فرمولا ایسا لکھا اے سکوئر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوئر آپ ایسے لکھنا چاہیں ایسے لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ چونکہ دونوں فرمولا میں کہ یہ سکوئر پلس یہ سکوئر دونوں پلس کی ہیں اس فرمولے میں بھی اور پچھلے والے بھی بھی تو میں پریفر کرتا ہوں کہ اس کو ساتھ رکھا جائے اور انڈ پر مائنس یا پلس لگایا جائے ٹو اے بی کے ساتھ میرا ایک اندازہ لیکن آپ جیسے چاہیں کر سکتا ہوں اب تیسرا والا فرمولا ہے وہ ہے اے پلس بی انٹو اے مائنس بی برابر ہے اے سکوئر مائنس بی سکوئر کے یہ فرمولا پچھلے دو سے تھوڑا سا مختلف ہے پچھلے دو میں کیا ہوتا تھا کہ جیسے یہ تھا اے پلس بی کا سکوئر یہ کس کے برابر ہوتا تھا کہ اے پلس بی کو اے پلس بی سے ہی ضرب دے رہے ہیں اسی طرح یہ تھا اے مائنس بی کا سکوئر تھا جو کیا ہوتا تھا اے مائنس بی سے ہی ضرب دے رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ a plus b کو a minus b سے درب دے رہے ہیں یعنی کہ جو دو ٹرمز ہیں ایک دفعہ وہ ایڈ ہو رہی ہیں اور ایک دفعہ وہ سبٹریکٹ ہو رہی ہیں تو ان کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے تو اس کو میں دوبارہ سے کوئی باکس کی فارم میں لکھتا ہوں کہ اگر آپ کی یہ فرس ٹرم ہے اگر فرس ٹرم یا باکس کی فارم میں میں اس لیے لکھتا ہوں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ x ہو سکتا ہے آپ کو کوئی question دیا ہے اس میں 5x لکھا ہے 10 لکھا ہے 100 لکھا ہے 29xy لکھا ہے جو بھی ہو جو بھی فرس ٹرم ہے پلس سیکنڈ ٹرم تو آپ نے اس فارمیٹ سے یاد رکھنا ہے sorry یہ white مجھے لگانا ہے into first term نشان مائنس کا ان نشانوں کرنا میں ذرا موٹا کرنے لگا ہوں بلکہ میں ایسے کرتا ہوں red سے لگا جاتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے ایک دفعہ plus ہے اور ایک دفعہ minus کا نشان ہے اس میں کوئی سکوئر نہیں بس یہ دفعہ سکوئر ہے کہ a plus b into a minus b first term plus second term into first term minus second term یہ برابر آتا ہے جناب first term کا square نشان آپ دیکھ لیں نشان یا minus کا آ رہا ہے red سے لگاتا ہوں second term کا square اس میں کوئی 2a بھی کوئی ایسی چیز نہیں آتی جیسے کہ پہلے دو فارمولاز میں آئی تھی ٹھیک ہے اس میں سمپلی یہ ہے کہ a plus b into a minus برابر ہے پہلی term کا square minus second term کا square یہ بھی نوٹ کریں کہ فارمولے کو ذہن میں رکھیں کہ minus کا sign کدھر آ رہا ہے جیسی a minus b ہے جو رقم بعد میں لکھی ہے اس کے ساتھ minus کا sign آپ نے یہ نہیں کرنا کہ b square minus a square کر دیں یا دوسرے لفظوں میں یہ اس کے برابر نہیں ہے b square minus a square کے یہ اور چیز ہے یہ اس کے برابر آتی ہے یہ چیز اس کے برابر نہیں آتی ٹھیک ہے لہٰذا آپ نے mix نہیں کرنا پہلی term اسی لئے میں لکھتا ہوں کہ first term کا square minus second term کا square اس لئے میں اس طرح لکھتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو boxes سے یاد رہے اچھا جن لوگوں کو proof چاہیے وہ ان کے لئے ہے a plus b into a minus b یہ کس کا equal ہوگا a into a minus b plus b into a minus b یہ کیا آگیا a square minus a b plus b a minus b square اب a b اور b ایک ہی بات ہے اب یہ minus ہے یہ پلاس ہتھی cancels ہو گئے باقی کیا ہے بچہ a square minus b square رکھے آپ کی right hand side آخری والا کلیا جو اس topic میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایکس پلس a into x پلس b برابر ہے x square پلس a پلس b x پلس a b اب honestly مجھے نہیں پتا کیونکہ یہ فارملہ کیوں لکھا ہے کیونکہ شاید بہت ہی کام استعمال ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کوئی خاص ضرورت تھی اس فارملہ میں کوئی خاص کوئی یونیک سی بات ہے اس سمپل ہے آپ multiplication کر کے بھی اس کو solve کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں اتنی لمبی رقم آ رہی ہے تو اس کو تو یاد کرنا ہے ویسی مشکل ہے فارملہ تو وہ ہوتا ہے کوئی pattern بن رہا ہو اس کو یاد کرنا آسان ہو جیسے یہاں پہ تھا یا یہاں پہ تھا یا یہاں پہ تھا یہ تو مطلب مطلب ایک لمبی چوڑی multiplication کو یاد رکھنے والی بات ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ بجائے اس کو یاد رکھنے کہ اس فارملے کو آپ سیدھا سادھا اگر کبھی ایسی situation میں آج ہے تو simply multiply کر لیں اور کچھ بھی نہیں اس فارملے تو میں ذاتی طور کے طور پہ اس فارملے سے کوئی بہت زیادہ اس کی اہمیت سے agree نہیں کرتا لیکن بہرحال بک میں دیا ہوئے تو کر لیتے ہیں کیا ہے فارملے میں یہ رہے کہ اگر کوئی variable اس کے اندر کوئی آپ term جمع کریں پھر ایک variable اس میں کوئی اور term جمع کریں یہ والی term نہیں کوئی اور term جمع کریں تو x² پلس وہ جو دو terms ہیں into x پلس a بھی ہوگا یا یہ میرے سمجھ لیں کہ ایک پہلی term ہے اس میں آپ second term جمع کر رہے ہیں اس کو multiply کر رہے ہیں پہلی term اور ایک اور third term آگی ٹھیک ہے میں زیادہ اس پر time نہیں لگاؤں گا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک first term ہو اس میں آپ add کر رہے ہیں second term اور اس کو multiply کر رہے ہیں دوبارہ جو وہی first term تھی اس میں add کر رہے ہیں ایک third term اس کا جو وہ ہوگا answer اب میرا خیال ایک کو ڈبا شبہ بنا دیتا ہوں تاکہ وہ ذرا آسان رہے یاد کرنا اب first term چونکہ دونوں میں common تو اس کو میں نے yt رکھا ہے یہ plus second term آگی یہ third term آگی تو یہ اس کا جانسر برابر ہے خیرنی رکھا ہے term plus third term اور اس کو ملٹیپلائے کر دیں اس فارمولے میں کوئی جان نہیں مجھے بھی کوئی لکھنے کا کوئی خاص مزہ نہیں آرہا اس ڈبوں کا بھی پتہ نہیں آپ کو کیا فائدہ ہوگا لیکن بہرحال میں نے آپ کو یہ سمجھا دی اس کا پروف اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ سمپلی آپ left hand side لے لیں x plus a into x plus b تو وہ کیا ہے x into x plus b plus یہ والا a into x plus b x square plus bx plus ax plus b ab تو کیا آگیا x square اب اس میں اور اس میں x common ہے تو x common جانا وہ باہر نکال لیں a plus b ہو جائے گا plus a b تو یہ وہی چیز ہے جو اگر میں اس کو ایسے کر کے لکھ لوں a plus b کو پہلے لکھ لوں اور x بعد میں لگا دوں انگر فارمولے میں نے ایسا کیا ہے تو یہ آپ کی چیز right hand side آگئی ٹھیک ہے اب یہ چاروں کے چاروں جو فارمولا تھے وہ ہم نے سیکھ لیا ان کو proof کر لیا اب ان کی جو application ہے تھوڑی بہت وہ ان تین مثالوں سے ذرا زیادہ واضح ہوگی مثال نمبر ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ مربع مکمل خیلی application تو کوئی نہیں انہوں نے مربع کہ کوئی ذرا گھسیٹا ہوا کے کیسے بنے گا anyway کہ مربع مکمل کرنے کے لیے یعنی کہ square مکمل کرنے کے لیے کیا ہمیں add یا subtract جمع یا تفریق کرنا پڑے گا پہلا والا ہے part 4x square plus 25y square اب یہ 4x square کس کی ہے اب آپ کے ذہن میں وہ چار فارمولے ہیں وہ ہونے چاہیے ان کی ایک image آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اب آپ دیکھنے کے ایک سکوئر والی term میں یہ بھی سکوئر والی term میں اس کو میں اسے کر کے لکھ سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں مکمل طور پر آ رہا ہے کہ یہ ایک طرح سی a ہے میں اس لیے وہ ڈبے بناتا تھا a کا سکوئر جمع ایک b اس term کو اگر آپ a consider کر لیں a اس کو b کر لیں a square plus b square ہے تو مکمل مربع بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ نا دو possibilities ہیں ایک possibility یہ نا کہ وہ جمع والا جو فارمولہ ہے کہ plus two a b والا ایک ہے minus two a b والا دونوں سے مربع بن جاتے ہیں نا مکمل یہ والا دیکھیں ایک میں a minus b whole square is equal to a square plus b square آپ کے پاس a square اور b square ہے نا آگے minus two a b ہے اسی طرح اس میں بھی a square plus b square ہے آگے plus two a b ہے تو یہ دیکھیں کہ a square plus b square فارمولہ کے مطابق دونوں میں آتا ہے نا a تو یہ a square plus b square ہے تو آگے plus two a b لگا کے بھی فارمولہ مکمل کر سکتے ہیں minus two a b بھی لگا کے کر سکتے ہیں اگر plus two a b لگائیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کا کیا مطلب ہوگا تو a کہہ first time کہہ two x two کے ساتھ two x into five y اور minus کے ساتھ کریں گے تو کیا لگانا پڑے گا minus two a b جس کا کیا مطلب ہے minus two into a کہہ two x b کہہ five y یہ برابر آتا ہے 20 x y یہ برابر آتا ہے minus 20 x y تو یہاں یہ جمع کر دیں یہاں یہ سبٹریکٹ کر دیں تو آپ کا فارمولہ جانب وہ مکمل ہو جائے گا ٹھیک ہے اور فارمولہ مکمل ہو کے اس particular case میں یہ آئے گا two x plus five y کا سکوئر بن جائے گا اور اس case میں یہ two x minus five y کا سکوئر بن جائے گا ٹھیک ہے سیکنڈ پارٹ کرتے ہیں اسی example کا اس میں وہ کہتے ہیں کہ a square minus four a b آپ پھر دیکھیں اس میں ایک ٹرم کا square ہے minus four a b سے آپ ذہن میں لانے کی کوشش کریں فارمولے میں کیا ہوتا تھا کہ فارمولہ کا نا ہزارا پیٹرن جین میں رکھیں a plus b whole square کس کے برابر ہوتا تھا a square plus b square plus two a b اور a minus b کا square کس کے برابر ہوتا تھا a square plus b square minus two a b ایک term کا ایک سکوئر والی term ہے ہمارے پاس دوسری سکوئر والی کوئی term نہیں لیکن یہ two a b تو لگا بنا تو اس میں یہ پہلی والی term آ رہی ہے یہ والی اور two b ادھر ہے four two b ہے اور ایک دوسری term بھی ہے تو ممکن ہے دوسری term b کی وجہ two b ٹھیک ہے وہ ہو سکتی ہے لہٰذا بتانے کی میں آپ کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ چاہے اس فارمولے کو لے لیں اس کو لے لیں اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کو لیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ minus کا sign آ رہا ہے لیکن اس فارمولے میں a plus b square formula اس پہ سارے plus آتے ہیں plus two a b والا جو part اس پہ plus آتا ہے لہٰذا یہ applicable نہیں ہے یہاں minus لکھا sign ہے تو most probably ہماری جو نظر پڑھنی چاہیے اس پہ شک پڑھنا چاہیے کہ ادھر سے ہمارا کوئی کام ہوگا کیونکہ یہاں minus آ رہا ہے اب آپ اس کے اوپر شک کرتے ہوئے اس کو آگے مزید سوچیں اس کے اوپر کیا فارمولا کیا کہتا تھا کہ پہلی time کا square کہ پہلی time کا square ہے نا اچھا فارمولا کیا کہتا ہے دوسری term کا square plus اب دوسری term مجھے نہیں پتا کیا ہے اس کا square ٹھیک ہے فارمولا مکمل کرنا میں پتا نہیں ابھی کیا یہ فارمولا کہتا ہے بعد میں minus two into first term to a into second term مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن یہ جو چیز ہے اتنا part اس کو کس کے equal ہونا ہے اس کے ٹھیک ہے نا تو اگر میں نے minus two a لکھ ہے تو اس کو minus four a b بنانے کے لیے کیا چیز missing ہے missing چیز ہے two b اگر میں یہاں پہ two b لگا دوں تو یہ minus four a b بن جائے گا نا ٹھیک ہے تو میں نے بھی کیا کیا ہے اس کو اس طرح کر کے لکھا اس کو ایسے کر کے لکھا اور میں نے بھی کچھ نہیں کیا لیکن اس طرح کرنے سے مجھے یہ پتہ چل گیا کہ جو missing term ہے نا ادھر square والی جو فارمولہ بنانے کے لئے مکمل چاہیے وہ 2b ہے لہٰذا اس کے اندر میں ادھر 2b لگا دوں اس سے میرا یہ مکمل فارمولہ بن جائے جو کہ کیا ہوگا کہ a minus 2b کا square ہوئی ہوگا a minus 2b کا square لوں تو کیا a square plus 2b square پیل term square plus دوسر term square minus 2 into first term into second term a square plus 4b square minus 4ab تو یہ جو missing term ہے اگر میں اس کے اندر 4b square یہ والی یہ add کر دیتا ہونا تو اس سے میرا سکوئر مکمل ہو جاتا ہے یہ والا تو missing term یہ ہے 4b square یا اس کو 2b کا مربع سے بھی لگ سکتا اب آگے کرتے ہیں کچھ funny حرکتیں کر رہا یہ پہن مثال number 2 اس میں کہتے ہیں کہ آپ a square plus b square کی قیمت معلوم کریں جب کہ a b برابر ہے 12 کے اور a plus b برابر 8 کے اب جوہی آپ یہ چیزیں دیکھیں اور یہ دیکھیں آپ کے ذن میں فارمولا آنا چاہیے کہ یہ دیکھیں a plus b یہ ہے اگر a plus b ہے اور a square plus b square والی term ہے تو یہ کون سا formula لگتا ہوگا آپ کے ذنبے فٹا فٹ نا یہ والے formula آنے چاہیے یہ آنا چاہیے آپ دیکھیں اس آپ کو چوز کرنا کہ کون سا آئے گا کیونکہ دونوں میں a square plus b square والی term معلوم کرنا تو دونوں formula میں یہ چیز آتی ہے لہذا کوئی بھی ہو سکتا ہے اب اس کو مزید دیکھیں کہ دونوں تو نہیں نہ ہو سکتے کون سا والا ہوگا اب دیکھیں a b given value ہے لہذا a b ہے اس formula میں بھی ہے اس formula میں بھی ہے لہذا اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کون سا ہو سکتا اب اس طرف مڑ کے دیکھیں اس طرف a plus b ہے اس طرف a minus b ہے لیکن جو value دی ہوئی ہے وہ کس دی ہوئی ہے a plus b کی جس کا مطلب یہ ہوا کہ formula valid والا relevant formula یہ والا یہ فامولا کیا کہتا a plus b کا مربع کس کے برابر ہوتا a plus b plus 2 a b کے اب a plus b کی value ہم نے دی بھی 8 a square plus b square کی value نکال نہیں ہے میں اس کو ایسے کر لکھتا تھا ضرح لیدہ کرنے کے لیے plus 2 a b کی value بھی دی ہوئی ہے 12 تو یہ 64 آگیا a square plus b square ہے 24 آگیا 64 minus 24 میں اس کو لے آگیا برابر a square plus b square 64 24 minus 40 آگیا 40 value a square plus b square کی آپ کا question سال ہو گئے آپ اس چیز کو پہچان کی کوشش کریں کہ کیا چیزیں دی ہوئی ہیں کون سے فارمولے بنتی ہیں پھر ان میں اس رول آؤٹ کریں کہ کون سا لگے گا کون سا نہیں لگے گا پھر جو بھی relevant formula اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں مثال نمبر 3 اس میں وہ کہتے ہیں کہ x square plus 1 over x square اس کی قیمت معلوم کرنی ہے اور x 4 plus 1 over x 4 اس کی قیمت معلوم کرنی ہے جب x minus 1 over x برابر ہے 2 کے یہ بڑے انٹریسٹنگ questions ہیں اور بعض وقت exam میں بھی آجاتے ہیں اب ان کا ان کا اور ان چیزوں کا تعلق سمجھ کی کوشش کرتے ہیں سوال تو ہو ہی جائے گا تعلق سمجھ میں آگیا آپ دیکھیں کہ مجھے سوچنا کہ فارمولا کون سا لگے گا ٹھیک ہے نا میرے پاس یہ چیز ہے x minus 1 over x آپ کے ذین میں آنا چاہیے فٹا فٹ کے بھئی first term minus second term اس کا اگر مربع لیا جائے آپ کو پتہ نا وہ فارمولا a minus b والا تو وہ آتا ہے کہ پہلی term کا مربع پلاس دوسری term کا مربع minus 2 a b تو اس کو x square plus 1 over x square کی بجائے آپ اس سے relate کرنے کی کوشش کریں کہ یہ پہلی term ہے یہ دوسری term ہے اور ادھر کیا ہے پہلی term کا square ہے اور یہ دوسری term کا square 1 over x square 1 over x square تو ان میں relation یہ ہے کہ یہ پہلی term سمجھ لیں اسے دوسری term سمجھ لیں اور یہ چیز پہلی term کا square ہے اور یہ چیز دوسری term کا square ہے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ minus کا sign ہے لہذا یہ formula استعمال ہوگا تو اب میں اس پہ formula لگا دیتا ہوں x minus 1 over x سمجھ سمجھ پہلی term کا square plus دوسری term کا square minus 2 into first term x second term 1 over x اب یہ اس سے cancel ہو جاتی ہے اس particular formula کی application میں بٹے والے اس طرح کیس والے x minus 1 over x x plus 1 over x اس میں 2 a b والی رقم ہے اس a b cancel ہو جاتے صرف 2 رہ جاتا ہوں یہ ایک ایک important اور خاص سا کیس ہے ذہن میں رکھے گا تو ابھی میں اس کی value نہیں ڈالتا میں آپ formula اس particular case میں بنتے ہیں اس کی شکل دکھانا چاہتا ہوں 2 آگیا اس particular case میں x یعنی پہلی رقم minus one over پہلی رقم ایسے لکھا ہو اس کو ایسے پڑھ لیں تو اس میں اس طرح آتا ہے ab والی part cancel ہو جاتا ہے anyway اس میں 2 value ڈال دیں sorry 2 value ڈال دیں x minus 1 x کی اب یہ value معلوم کرنی ہے یہ value ہمارے پاس ہے اور یہ constant ہے x square plus 1 over x square minus 2 آگیا 2 square 4 4 is equal to x square plus 1 over x square minus 2 minus 2 در جا کے کیا ہو جائے 6 ہو جائے 6 برابر x square plus 1 over x square اب آپ نے ایک جواب تو نکال لیا یہاں تک اب یہ کہاں سے آئے گا اس کا اس سے کیا تعلق ہے دیکھا جائے تو فامولے میں تو ہمارے square آتے نا یہ تو fourth power ہے اور یہ بھی fourth power ہے تو مجھے تو اس کوئی direct link نہیں لگتا لیکن اگر میں ادھر غور کروں یا ادھر نظر ماروں تو پھر میرے ذین میں کوئی بال سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو میں نے x square plus 1 over x square لیکھا نا اب میں x square کی بجائے میں یوں پڑھوں کہ یہ پہلی term ہے پہلی term x square میں ادھر لکھتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں فرس کریں کہ میں اسے پہلی term سمجھ لوں اس کو دوسری term سمجھ لوں تو فامولے میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی term کا square اس کا square plus دوسری term میری یہ ہے اس کا square یہ کیا آجاتے ہیں یہ x 4 بن جاتا ہے یہ 1 over x4 بن جاتا یہ line میں confuse کر رہی ہی ٹھہر رہا ہوں یہ کیا بن جاتا x4 plus 1 اور x4 بن جاتا یہ تو وہی چیز ہے جسے میں نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ جو میں value نکال لیا ہے اس کو استعمال کر کے اگلے level پہ جاؤں گا جو کہ یہ والا لہٰذا اس سے آپ نے یہ نکالا اور اس سے اب آپ یہ نکالیں گے لہٰذا میں اس کو استعمال کرنے لگاؤں ٹھیک ہے اب اگین اس کو x2 کی وجہ آپ سمجھیں کہ یہ پہلی term ہے اور یہ دوسری term ہے درمیان میں plus کا sign ہے فارمولا میں کون سائز صفحہ لگاؤں گا یہاں میں نے minus کا لگایا تھا یہاں میرا فارمولا لگ رہا جی plus کا تو x square plus 1 over x square اس کا میں مربع لیتا ہوں تو برابر آتا ہے پہلی term کا square plus دوسری term کا square plus 2 into first term جو میری x square into second term جو 1 over x square cancels ہو گیا تو فارمولا میں کیا آگئے x 4 plus 1 over x 4 plus 2 x square plus 1 over x square اس کا مربع اب یہ value میرے پاس ہے جو کہ 6 ہے اور یہ میں نے نکال نئی ہے یہ 36 آجا تھا plus 2 اب اس 2 کو دھر لے جاؤں گا تو 34 بن جائے گا تو آپ x 4 plus 1 x 4 value 34 ٹھیک ہے آپ کے سارا solve ہو گیا آپ نے یہ pattern دیکھا یہاں سے یہاں چلے یہاں چلے ایک اور چیز میں پوائنٹ ڈوٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں سے یہاں فارمولا لگایا اور یہاں تک پہنچ گئے لیکن وہاں پہنچ نے کے بعد کیا ہوا آپ کو بتاتا ہوں فارمولا لکھ لوں اب یہ یہاں تک جانا تھا اس کے لیے ہم نے اس کو پہلی term کا اس کو دوسری term کا دنویان میں plus کا sign ہے تو پھر ہم نے یہ فارمولا استعمال کیا plus یہاں تک پہنچ گئے پہلے کیس میں minus فارمولا لگایا یہاں تک پہنچ پھر یہاں سے آگے جانے کے لیے پلاس فارمولا لگایا تھا یا پلاس to a b لکھا ٹھیک ہے یا minus تو اس کے ساتھ ہی یہ ٹاپک ختم ہوا انشاءاللہ اگلے